عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اسلام آباد بار کے ایک سابق سیکٹری ہیں وقاس صاحب انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف محسن اختر کیانی صاحب کے ایک بھائی اس وقت جرنیل بھی ہیں محسن اختر کیانی صاحب ان کے خلاف ایک ریفرنس پہلے بھی پڑا ہوا ہے لیکن اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے پہلے ہم اس ریفرنس کی بات کر لیں اس ریفرنس کے اندر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈیکٹ کی این خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب محسن اختر کیانی نے ججز کے اندر یونین سازی کی کوشش کی یعنی کہ ان کی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی ان کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ان کو جو تھا وہ ایک مشترکہ نکتے کے اوپر قائل کرتے رہے اگرچہ ان چھے میں سے دو ججز ایک وہ ججنی وہ جڑی پی ٹی آئی کی عددار تھی اور اگلے جن جاجبان گئی اور دوسرا بابر ستار وہاں پہ چیف جسٹس اف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جا کے مو کر گئے کہ ان کے پاس کوئی ثبوتی نہیں ہے کہ مداخلت ہوئی ہے مداخلت تو ہوئی ہوئی نہ مداخلت ہوئی ہوئی نہ مداخلت ہوئی تو پھر مداخلت ہوئی مجھے وہ فیصل جوید صاحب مرہوم یاد آگئے مرہوم ہاں میرا مطلب ہے ہر ایک پہ اللہ تعالی رحم کرے فیصل جوید صاحب یاد آگئے جو کوالی انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے پڑی تھی مداخلت کی وہ والی کوالی یاد آگئی تو مداخلت تو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یوں جو ہے وہ موسیٰ نختر کیانی صاحب جو ہیں وہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں لہٰذا میرا خلال سیکشن دو سو نو ہے اس کے تحت ان کی عہدے سے ہٹائے جانے کی جو کاروائی ہے اس کا آغاز کیا جائے اس طرح کی کوئی بھی جو پٹیشن ہوتی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتی اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اب یہاں پہ دو آراء بنتی ہیں ایک آراء جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے اور ایک آراء جو ہے وہ کم کم سنی جاری ہے لیکن دونوں آراء ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کرتے چلیں کہ موسیٰ نختر کیانی صاحب بقول ہمارے دوست جناب حضرت قبلہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کے کہ جب لہور سے ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا تو اس وقت موسیٰ نختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بارس اوسیشن کے صدر تھے پھر انہوں نے ان کے خلاف ہڑتال کروائی تالہ بندی کروائی بینر لگوائے تاکہ وہ جج صاحب جس عدالتی کمرے میں بیٹھ کے عدالت کر رہے تھے یا جو بھی عدالت کرنا کہتے ہیں کورٹ کرنا تو کورٹ کر رہے تھے اس کے سامنے بینر لگوا دیئے پھر ظاہر ہے کہ مقتدرہ قوتوں نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تو اڑا کی مسئلہ ہے مقتدرہ قوتوں نے مراد ہے وہ ساکب نصار اہم نصورنا نہ سمجھ لینا کال تالہ قاسمی صاحب اپنے کالم کے اندر بھی صفائیاں دے رہے تھے کہ یار میں ساکب نصار ہی لکھیا یہ کچھ اور نہ سمجھ لینا ٹھیک ہے وہ نہ سمجھ لینا جو طور دل ہے تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساکب نصار کہا ہے آپ کچھ اور نہ سمجھ لیجئے اور ساکب نصار صاحب کے دور کے اندر یہ کارنامہ کیا تھا جناب محسن اکتر کیانی صاحب نے ان کی اس ٹرائک کے بعد پھر ان کو بلا کے پوچھا گیا پائن کی مسئلہ ہوں انہوں نے کہا میں نے اجاج بنایا ہوں انہیں اجاج بنایا گیا اور یہ اجاج تھے کہ جن کی اپوائنٹمنٹ کی سمری گئی تھی تو نارملی دو سے تین افراد کے نام بھیجے جاتے ہیں ان کے اسرار کے اوپر ان کا واحد نام بھیجا گیا تھا کیونکہ معصوف کو شاید اس امر کا خطرہ تھا کہ نال کوئی ہور نہ ہویا بھلے وہ جتنا سے جتنا مرضی ماتھا نام ہوا اس نے وہ جنہ میں فیر رہے ہیں ٹھیک ہے کرتود ماشاءاللہ اتنے کھلے کیے ہوئے ہیں آپ جناب سرکار نے کہ انہیں خطرہ تھا تو لہٰذا اسرار یہ بھی تھا کہ میرا اکیلے کا نام جائے گا تو اکیلے کا نام گیا اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مقرر ہو گئی اب یہ پس منظر ہے ٹھیک ہے کس طرح انہوں نے بلیک میل کیا یا جس طرح انہوں نے تھریٹ کر کے خود کو اپوائنٹ کروایا اچھا پھر دوسرا ان کے خلاف جو مبینہ الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے کوئی پارک لین ہے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے غیر منظور شدہ ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لیکن اس کا جو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے والی جو کمپنی ہے اس کا جو ہے انیشیٹیو یا اس کے جو بورڈ آف ڈریکٹر کے اوپر موصوف جو ہیں ان کی اہدیداری ہے اور اٹھارہ پرسنٹ شیئر ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شیئر یہ فروخت کر چکے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ ابھی تک ان کے پاس ہیں واللہ عالم اگر وہ فروخت کر چکے ہیں تو پھر بھی اگر نہیں کیے تو پھر بھی ان کو اس بات کی کلیریفکیشن کرنی چاہیے لیکن وہ کلیریفکیشن کہاں پہ دیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ کلیریفکیشن جاری کریں کیونکہ کسی لیگل فورم کے اوپر تو یہ الزام لگا نہیں ہے تو یہ الزام اس ریفرنس کے اندر ہے جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو پہلے ان کے خلاف اسلام آباد سپریم جیڈیشل کانسل کے سامنے پہنڈنگ ہے اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر جاجی کو ریفر ہو چکا ہے کہ وہ اس پر رائے دیں کہ کیا یہ ریفرنس بنتا بھی ہے کہ نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے میرا نہیں خیال لیکن کچھ لوگوں کہتے ہیں جو اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ کے کاریڈورز کے اندر ریپورٹنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو ججز کو چھ ججز کو آرگنائز کر کے ان کے بحاف کے اوپر لیٹر لکھنا یہ باہر سے بیٹھے ہوئے جو تاریں ہلارے تھے ان میں ایک تو ساکب نصار صاحب کا نام ہے دوسرا نام ہم بوجو نہیں لے سکتے کیونکہ وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہے اور وہ جو ہیں یہ دونوں اس کے پیچھے تھے اور معصوف اپنے خلاف آنے والے متوقع ریفرنس کو انڈو کرنا چاہتے تھے پرونٹ کرنا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وہ ریفرنس اس رائے کے ساتھ سپریم جوڈیشل کانسل میں واپس آ جائے کہ ہاں جی ریفرنس بنتا ہے کاروائی کا آغاز کریں اس سے پہلے اگر میں یہ رولہ ڈال دوں کہ جناب مداخلت ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے تو میں ایک تو بڑی پھر دیدہ دلیری اور دھرلے کے ساتھ ہم چھے کے چھے افراد جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کو عید سے پہلے جیل سے باہر لا سکیں گے جی بالکل انیشل منصوبہ یہی تھا کہ عید سے پہلے عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے وہ تو قاضی نے پوری طرح اندر آنے دیا نا جس طرح افغانوں کے اوپر کوئی حملہ کرے افغانستان پہ تو وہ اس کو اندر آنے دیتے ہیں پہلے آیا بھی آیا بھی آیا بھی آیا جب اندر تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کو قابو کر لیتے ہیں ریشینز کی بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی ریشیا کی طرف حملہ بھر ہو تو ریشینز اس کو اندر آنے دیتے ہیں کہ آیا بھی وہ پوری طرح اندر آ جاتا ہے اوپر سے برف پڑ جاتی ہے پھر بھر نکل کے اس کا شکار کرتے ہیں تو بلکل بائین ہی جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے تو بارال یہ ریفرنس ان کے خلاف جو ہے وہ پہلے بھی ایک پینڈنگ تھا ایک اور بھی آ گیا یہاں پہ دو خیال آتا ہے کچھ تو یہ ہے کہ جو یہ والا ریفرنس ہے یہ اونٹ کے پیٹ کے اوپر آخری تن کا ثابت ہوگا اور اوپر سب بیٹھ جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے جن کی مجورٹی زیادہ ہے کہ یہ دراصل ان کے خلاف جو ایک سٹرونگ ریفرنس پہلے سے موجود ہے اس کو سبورٹ کرنے کے لیے اور اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایک طرف کرنے کے لیے کہ ساری توجہ اس نئے ریفرنس کی طرف چلی جائے پرانا ریفرنس سائیڈ پہ ہو جائے اور یوں ان کو اس کھینچہ تانی کے اندر سے ساف بچا کے نکال لیا جائے ساف بچنے کی اگرچہ صورت نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ جن لوگوں کی آرہا ہے بار اسوسیشن کے ہی لوگ ہیں سینئر ہوتے داران ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کے ہاتھ سے انیشیٹیف چھیننے کا جو سکریم جلیشل کانسل کے پاس ہے یہ ایک بھونڈا طریقہ ہے لیکن قاضی صاحب نپٹ لیں گے اس بھونڈے طریقے سے بڑے ستھرے طریقے کے ساتھ نپٹیں گے لیکن بارال فی الحال یہ انیشیٹیف ہو گیا ہے اس وقت کہا یہی جا رہا ہے کہ آسٹریلیا سے جو ہیں اجازال احسن صاحب جو ہیں وہ ہدایتکاری فرما رہے ہیں سکریپٹ رائٹنگ جو ہے حساکب نصار صاحب کر رہے ہیں اور اندر سے بھی سہولتکاری کی جا رہی ہے ان اناثر کی طرف سے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب میرے پیارے محترم بھائی کے ڈس کوائلی فائی ہونے کے بعد بینیفیشری ہوئے تھے اور لمبے عرصے تک اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز رہے ورنہ انہوں نے چیف بنے بغیر ہی ریٹیر ہو جانا تھا اور سپریم کورٹ بھی نہیں جانا تھا ٹھیک ہو گیا تو وہ بھی ان کا بھی نام ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس بات کو اون کرتے ہیں کہ یہ والی ہے لیکن جو اس وقت گھمسان کا رن اس عدالتی محاذ پر پڑ چکا ہے مجھے لگتا ہے عید کی چھٹیوں کے بعد اس کا بھی مہورت ہوگا یہ بھی ڈراما جو ہے وہ نئے سین کے ساتھ سامنے آئے گا اور 29 کو تو پیڑ پیڑا ہی پیڑا ہے ٹھیک ہے جب دوبارہ ہیرنگ شروع ہونی ہے اور فل کورٹ کی ہوگی ان چھے ججوں کی درخواست کے اوپر ٹھیک ہے نا بس قاضی صاحب سر میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ بس یہ پوچھ لیجئے گا کہ وزیراعظم کو تو آپ طلب کرتے ہیں جو میں بار کھلوتے چوکی دار کو بلایا جاتا ہے اور اوقات اتنی ہیں کہ کہتے ہیں کہ گیارویں گریڈ کے آئی ایس آئی کے انسپیکٹر نے ہم سے ملنے کی کوشش کی تو یہ حراسانی ہو گئی تو اس کو طلب نہیں کر سکتے تھے وہ بھی تو ریاست پاکستان کا ملازم ہی ہے نا بلکہ اس کی تظیمہ داری زیادہ بنتی ہے تو ہمت بھڑ دے اس کو طلب کرتے نہیں کیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ وزیراعظم کو طلب کرتے ہو اس وقت آپ کے جو انٹینشنز ہوتے ہیں ارادے ہوتے ہیں ایجنڈا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اور آپ مختلف پارٹیوں کی طرف سے ایکٹ کر رہے ہیں پارٹی سے مجھے یادہ آگیا ہے اس کو یقین نہیں تھا ابراہیم صاحب کو جسٹس ابراہیم صاحب جو پشاورائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ریٹیر ہو رہے ہیں چودہ کو تو انہیں یقین نہیں تھا کہ تیرہ کو یا چودہ کو ان کو کوئی ریفرنس دے گا انہوں نے آج ہی اپنا ریفرنس منقد کر لیا اور اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قانون کے مطابق فیصلے کیے لیکن لوگوں نے اسے ایک مخصوص پارٹی سے جوڑا پائے ہیں تو اسی غلط کہہ رہے ہو وہ جس قانون کے مطابق آپ فیصلے کرتے تھے وہ قانون وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ عدالت میں گڑھتے تھے اس کی کبھی دنیا کی جیڈیشل ہسٹری کے اندر عدالتی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی دیر میں تو پٹیشن کے صفحے جو ہوتے ہیں وہ نہیں پلٹے جاتے پڑھنا تو در کنار جتنی دیر میں آپ نے اس کے اوپر پٹیشنیں رہ داری زمانتیں انعائد کی ہیں بھلے یہ مسئلہ ہو زرتاجوں کا بھلے یہ مسئلہ ہو امیہ عذر کے صاحب زادہ حماد عذر کا ٹھیک ہے نا تو قانون سر آپ خود بناتے رہے ہیں اور پھر خود بنا کے اس کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں اور آپ کے تمام فیصلے جو آپ نے اس پارٹی کی اندھی محبت میں کیے ہیں براستہ اصد کے اثر وہ جا کے سپریم کورٹ میں ٹرن آؤٹ ہوئے مطلب وہ کیا کہتے ہیں ٹرن ڈاؤن ہوئے وہ مسترد ہوئے ہیں آپ کے موں کے اوپر چپیڑیں پڑی ہیں اگر آپ کو سمجھ آئے تو اتو جاندے جاندے ہیں اپنا سیاسی مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صاحب بیک گرونڈ سنا ہے جماعت سلامی کا ہے مستقبل پی ٹی آئی کے اندر لگتا ہے ان کا چلیں دو سال مکمل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کس حلقے سے انتخاب لڑتے ہیں یا پھر سینیٹر بنتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی اطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے